اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اصر کی نماز کے متعلق بعض لوگوں کی ایک گلت فہمی ہے انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے ایک فیلڈ رپورٹ اور ایک ریسرچ پیش کرنا چاہتا ہوں جو ہو سکتا ہے صحیح جب آپ سمجھنے میں کسی کو مدد کریں انشاءاللہ اس موضوع پر ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بھی آئے گی یہ ایک مقتصر ویڈیو ہے اصر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے مشہور حدیث ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پہلے دن جب اصر کی نماز پڑھائے تو حدیث کے الفاظ ہے اس وقت پر پڑھائے جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر تھا اب جیسے کہ ہم جانتے ہیں ایک حدیث دوسرے حدیث کی شراح کرتی ہے کومنٹری کرتی ہے اسی حدیث کے تعلق سے ہمیں اور ڈیٹیل جابر ادلاؤں کی حدیث میں ملتی ہے جو حدیث سنن نسائی میں ہے اس حدیث میں آتا ہے انہوں نے زہر کی نماز پڑھی اب یہاں زہر کی نماز کی بات ہو رہی ہے جب سورج زوال پہ ہوا زوال ہوا سورج ڈھلا تو تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کی نماز پڑھائی اور اس وقت پر سایا قدر الشراک لیس کے برابر جو جوتے کی لیس ہوتی ہے اس کے برابر تھا یہ اس وقت کا ناپنی کا ایک پیمانہ ہے کہ ایک انسان کا سایا کتنا تھا قدر الشراک لیس کے برابر آگے اس حدیث میں آتا ہے ثمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصر کی نماز پڑھے ہینا کان الفیعو قدر الشراکی اس وقت پر پڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سایا قدر الشراک لیس کے برابر تھا وَزِلِّ الرَجُل اور ایک انسان کا ایک آدمی کا سایا مزید وَزِلِّ الرَجُل اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اگر زوال کے وقت پر کوئی سایا ہو تو وہ سایا بڑھا کر ایک مثل جو سایا لیا جائے گا وہ ایک مثل سایا زوال کے سایا کے اوپر ہے آپ اس فوٹو سے دیکھ سکتے ہیں کہ اگر مان لیجئے زوال کے وقت پر یہ جو آپ ڈارگ گریہ میں سایا دیکھ رہے ہیں یہ سایا ہے تو سکس سینٹی میٹر کا جو اوبجیکٹ ہے اس کا سایا اس کے بعد میں لیا جائے گا اور سال کے اندر ہم دیکھتے ہیں ایکویٹر پہ جو زمین کا بلکل سینٹر پارٹ ہے زیرو ڈگریز تو اس میں ہم دیکھتے ہیں سال میں دو ایسے دن ہوتے ہیں جسے ایکوینوکس کے دن کہتے ہیں اور سپٹیمبر بائیس تئیس میں یا مارچ بیس اکیس میں دن آتے ہیں جب سایا ہوتا ہے زیرو سایا زیرو شیڈو ڈے کہا جاتا ہے اگر آپ ٹروپک آف کینسر یا ٹروپک آف کیپریکون کی درمیان میں رہتے ہیں تو آپ کو سال میں دو بار زیرو شیڈو ڈے ملتا ہوگا اگر آپ ٹروپک آف کینسر کے اوپر رہتے ہیں جسے آپ دیکھتے ہیں انڈیا میں بھی بھوپال اور کئی شہروں سے گزرتا ہے ٹروپک آف کینسر تو آپ کو زیرو شیڈو ڈے سال میں ایک بار ملے گا لیکن اگر آپ ٹروپک آف کینسر کے اوپر کے علاقے میں رہتے ہیں تو آپ کو سال میں ایک بار بھی زیرو شیڈو ڈے نہیں ملے گا زوال کے وقت کا سایہ شمار کیا جائے گا اس بارے میں امام ابن المنظر نے تو اہل علم کا اجماع اتفاق نقل کیا ہے لیکن پھر بھی ایسے لوگ ہیں جو کہتے نہیں ہم ایک مثل سایہ لیں گے زوال کا سایہ شمار ہی نہیں کریں گے تو آئیے میں ان کے سامنے کچھ دلائل پیش کروں انشاءاللہ سایہ سب سے لمبا سال میں کب ہوتا ہے ونٹر سالسٹرز کے دن ونٹر سالسٹرز جو 21 یا 22 دسمبر کو ہوتا ہے سب سے پہلی مثال ممبئی کی ہے اور کیونکہ میں بھی ممبئی کا ہوں اور جو یہ سوال جن کا ہے وہ لوگ بھی ممبئی کے ہیں تو آئیے ممبئی کی مثال دیکھتے ہیں یہ 11 نومیمبر کی ریپورٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں 14 سنٹی میٹر کا جو اوبجیکٹ ہے اس کا سایہ تقریباً 11 سنٹی میٹر سے تھوڑا کم ہے اور یہاں پہ آپ سن کیلک نام کے ایک ایپ سے دیکھ سکتے ہیں آپ خود بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پلے سٹور سے سن کیلک میں آپ دیکھ سکتے ہیں 11 نومیمبر کی ڈیٹ ہے جیسے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں 0.74 میٹر کا سایہ ہے یعنی ایک میٹر کا اوبجیکٹ ہو تو 0.74 سایہ ہے یعنی 74% لیکن یہ تو 11 نومیمبر کی بات ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ زوال کے ٹائم پہ سایہ ہے میں نے خود چیک کیا ہے یہ ایک فیزیکل ویریفیکیشن ہے آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں 18 نومیمبر آج کے دن میں سایہ 0.79 تھا لیکن آئیے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں جب ہم 21 ڈیسیمبر پہنچتے ہیں تو زوال ہے 12.37 کا اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بچ کے 35 منٹ پر سایہ ایک مثل ہو چکا ہے یعنی کہ اگر کوئی زوال کا سایہ ایڈ ہی نہ کرے ایک بچ کے 35 منٹ پر اس کے لئے اثر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا مومبئی کی بات کر رہا ہوں کیا وہ ایک بچ کے 35 منٹ پر اثر کی ازان دیں گے ہو سکتا ہے بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ دے بھی دیں گے لیکن چلیے تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں میں 16 نومیمبر کی بات کر رہا ہوں 16 نومیمبر یوپی کے اندر صدھارت نگر ایریا میں اٹوہ شہر کے اندر بعض علماء اکرام نے یہ ایکسپیرمنٹ خود کیا ہے الحمدلہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں زوال کے وقت کی بات ہے زوال کے وقت پر سایہ کتنا تھا سایہ ایک مسل سے زیادہ تھا اور اگر آپ سن کیلک کے اندر جا کر اٹوہ کا لوکیشن ڈالیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں 1.06 کا سایہ تھا زوال کے وقت پر اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یوپی کے اٹوہ شہر میں زوال کے وقت پر ہی زہر کی نماز کے ساتھ ساتھ اثر کا بھی وقت شروع ہو گیا ہے اور وہ بھی ابھی کی بات کر رہے ہیں 16 نومیمبر یہ سایہ تو اور بڑا ہونے والا ہے اور اٹوہ کے اوپر ناؤڈن ایریاز میں تو اور بہت سارے علاقے ہیں تو کیا وہ سب زہر اور اثر کی نماز کا وقت ساتھ میں پڑھیں گے اور ویسلی نہیں پڑھیں گے آج تک 1400 سال میں کسی نے ایسی بات نہیں کہی ہے اور علماء کا اہلِ علم کا جو اجمع ہے آپ کہیں کی بھی تقویم کھول کے دیکھئے تو ہر جگہ پر زوال کے سائے کے اوپر ہی ایک مثل سایہ لیا جاتا ہے تیسری مثال جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ تو اور شکی ہے وہ ہے مکہ کی مثال اور آپ دیکھ سکتے ہیں زوائے کے وقت پر آجی کے دن 18 نویمبر وہاں سایہ تھا 0.86 میٹرز کا یعنی ایک میٹر کا اوبجیکٹ ہو تو 0.86 تو اس کا سایہ ہے اور ایک مثل کب ہو رہا ہے ایک مثل آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بچ کے 23 منٹ پہ ہو رہا ہے یعنی کہ زہر کی نماز کا وقت جو صرف ایک گھنٹہ 17 منٹ ہے شاید کوئی پھر بھی کہے تھا ہاں ایک گھنٹہ 17 منٹ ہے لیکن آپ اگر اور آگے بڑھے 21 ڈیسیمبر پہنچتے ہیں تو زوال کا وقت کب ہے زوال کا وقت ہے 12 بچ کے 19 منٹ پر سایہ کتنا ہے تب اس وقت پر جو ونٹر سالسٹریس ہے تب سایہ 0.99 میٹرز ہے یعنی کہ 99 اٹر کا سایہ زوال کے ہی وقت پر ہے اور پھر آپ دیکھوں گے ٹھیک چار منٹ کے بعد ٹھیک چار منٹ کے بعد اس حساب سے اگر جو لوگ زوال کا سایہ نہیں گرنا چاہتے ہیں اثر کا وقت ہو جائے گا ان کے حساب سے یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ جتنا وقت ازان دینے لگے گا اتنے وقت میں زہر کی نماز قضا ہو جائے گی کیا ایسا ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بتائے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سال میں ایسے کوئی دن بتائے جس کے اندر یہ کہا کہ زہر و اثر کی نماز ساتھ میں پڑھی جائے گی کیا ایسا سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ تو وہی کی بات ہے اور آگے ہم بڑھیں تو اور شوکی مثال ہے مدینہ کی آپ دیکھ سکتے ہیں 18 نوبر یعنی آج کے دن مدینہ میں زوال کا سایہ ہے 0.96 میٹرز یعنی سو فی سد میں سے 96% تو سایہ زوال کی وقت پہ تھا اور 45 منٹس کے بعد ایک مسل سایہ ہو جاتا ہے یعنی زہر و اثر کے بیچ میں ایسا ہوگا کہ ایک مسل ہونے میں صرف 45 منٹس کا گیپ ہے لیکن اگر آپ 21 دیسمبر جائیں یعنی کہ ونٹر سالسٹس تو آپ دیکھوں گے کہ زوال کے ہی وقت پر 1.11 میٹرز کا سایہ ہے یعنی کہ زوال ہی کے وقت پر مدینہ میں اگر کوئی ایسا کیلکلیشن لے تو اثر کا وقت زہر کے ساتھ میں ہو رہا ہے تو فائنل بات یہ ہے یہ تو چند مثالے تھی کوئی بھی دیکھ کے سمجھ سکتا ہے کہ جو لوگوں نے ایسی انڈرسٹیننگ لیے ہے حدیث سے وہ غلط انڈرسٹیننگ ہے ہمیں حدیث کو ویسے سمجھنا ہے جیسے سلف نے سمجھا انہوں نے کیسے سمجھایا اس موضوع پر اجما ہے اس موضوع پر وہ دوسری حدیث بھی ہے وہ وضاحت کر رہی اس پہلی حدیث کی اور ہمیں واضح طور پر مل رہا ہے کہ جو زوال کے وقت کا سایہ تھا اسے چھوڑ کر ایک مثل سایہ لیا گیا تو میرے بھائی امی بہنیں اس میں سیکھنے کی بات یہ بھی ہے کہ عام لوگ اپنی ہی ادھور علم سے اجتہاد کریں گے تو بہت بڑا فتنہ پیدا ہوگا بہت سارے پرابلمز پیدا ہوں گے اور جب ایک پرابلم میں گر جائیں گے لوگ اس کے بعد دوسرے بھی پرابلمز میں ساتھ ساتھ میں گرنے لگتے ہیں صحیح راستہ ان کے ہاتھ سے کھو جاتا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو صحیح بات سمجھ کر قبول کرنے کی توفیق دے یہ اس موضوع پر ایک مختصر ویڈیو ہے انشاءاللہ اس موضوع پر ایک ڈیٹیل ویڈیو آئے گی جس میں میں شیخ کفایت اللہ سنابلی شیخ عبدالشکور مدنی اور شیخ سرفراز فیضی کے ساتھ انشاءاللہ اس مسئلے کو اور واضح کروں گا شکریہ اسلام اکتلا